بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بتاؤ یہ والا ڈریس بھی دکھاؤ اس کی ویڈیو بھی بناو تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر لیتی ہوں یہ آج سے چار سال پہلے آرڈر پہ بنوایا گیا ڈریس تھا یہ بہت خوبصورت ریڈ کلر کی مایکرو ویلوٹ کے اوپر بنا ہوا ہے اور یہ آرڈر ہم نے دیا تھا اپٹ آباد میں نوہ شہر نام کی ایک جگہ ہے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے جو اپٹ آباد سے ہوں گے ان کو پتا ہوگا تو وہاں پہ ایک شاپ ہے علیاسی مسجد کے سامنے کر کے وہاں پہ ایک پتھان انکل ہیں وہ یہ والے ڈریسز بناتے ہیں پہلے تو وہ خود بناتے تھے لیکن بعد میں پھر جا ہے تو وہ پشاور سے آرڈر پہ یہ والا کام کرواتے تھے سو ہمیں بھی یہ والا آرڈر پہ انہوں نے کروا کے دیا تھا اور اس وقت آج سے چار سال پہلے یہ ڈریس تقریباً ساڑھے پانچ چھ ہزار پہ میں بنا تھا جو اس کے اوپے یہ جو ایمبروائیڈری ہوئی ہوئی ہے ڈوری کی اور اس کا فابرک وغیرہ ملا کہ تقریباً ساڑھے پانچ چھ ہزار پہ میں یہ ڈریس اس وقت بنا تھا اور یہ پہن کے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کا اچھا خاصا اس کا گھیر ہے فروکا اور فرنڈ بیک اس طرح سے ایمبروائیڈڈ ہے اور یہ بہت خوبصورت اس کے اوپے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تلوائیڈری ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے اوپے ایمبروائیڈری ہوئی ہوئی ہے بیچ میں یہ سہاں سے یہ چھٹ چھٹ اسے فلارز بنی رہی ہیں اوپے یہ سہاں سے اس کی ہیوی ایمبروائیڈڈ باڈی ہے اور اس کے یہ اس طرح سے سلیوز ہیں یہ پتھان کلچر جو ہے وہ اس ڈریس سے صحیح طرح سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے اور یہ میری مدر کا بڑا فیورٹ ڈریس ہے وہ مجھے کہہ رہی تھی ان کی خوشی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے ساتھ یہ سہاں سے یہ ٹراؤزر ہے پلین اور اس سہاں یہ سلور کر کر یہ اس کے ساتھ دوپٹا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ والے ڈریسز جو کہ میں نے لیے ہیں ابھی تو وہ انسٹیچ فارم میں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں وہ جب سٹیچ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو سٹیچ بھی دکھاؤں گی کہ وہ بن کے کیسے لگے ہیں تو یہ ہے ڈریس جو کہ میں نے لیا ہے اپنے لیے میرے ہزبن کو یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا سو ان کی فرمائش پر میں نے لیا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مجھے اس قسم کے ڈریسز زیادہ اچھے لگتے ہیں جو کہ ایزیلی پہنے جا سکتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں اٹکتے نہیں ہیں سو یہ اسی قسم کا ڈریس ہے یہ بہت پیارا شائن کا ریس کے اوپر بہت خوبصورت سیکوئنس کا کام ہوا ہے اندر یہ اس کے اندر یہ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تلے کی ایمبرویڈری ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے سیکوئنس کتنا زبردست شائن کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت سے پاتچز ہیں پہلا پیچ تو یہ ہے اس کے نیک پہ جو لگے گا اس کے بعد یہ اس کے دامن کا پیچ ہے فرنڈ بیک بوت سائیڈز پہ اس کے ساتھ سے دامن پہ لگے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے اس طرح یہ سلیفز کا رکھا ہے کپڑا یہ اس کی سلیفز ہیں سیپریٹ اس کے ساتھ اور یہ اس کا آگے سلیفز کا پیچ ہے یہ بہت ہیوی پیچ ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ اس کے ساتھ چوزر ہے بلیک کلر کا اور یہ اس کے چوزر کا پیچ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے چوزر پہ لگے گا دیکھیں کتنا ہیوی پیچ ہے اس کے ساتھ یہ اس کے چوزر پہ لگے گا اور یہ ہے اس کا دوپٹہ اب اس کا جو دپٹہ ہے اس کی ایک سائٹ یہ دیکھیں اس طرح سے ہیوی ہے یہ اور ایک سائٹ جو ہے اس پہ یہ اس طرح سے چھوٹا چھوٹا سا بارڈر بنایا ہے بس اور یہ بھی پیور کا فابرک ہے بھی آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ پیور کرنکل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بن جب سٹچ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بن کے کیسا لگ رہا ہے اور جو اس کی موڈل پکچر تھی وہ ابھی مجھ سے مسپلیس ہوگی ہے مجھے ملنی رہی اس میں تو اس کا فروق بنا ہوا ہے اور یہ آئی ٹھنک یہ ماریا بی کا ریپلک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ماریا بی کا ریپلک ہے لیکن یہ اتنی اچھی قوالٹی کا ہے اتنی اچھی قوالٹی کا ہے اور 4000 میں یہ بہت ہی زبردست اس کا فابرک آپ دیکھ رہیں کہ کتنا لائٹ ہے کتنا خوبصورت ہے فورت ہاؤزر میں اگر آپ کو اتنا اچھا ڈریس مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے سو میں انشاءاللہ اب یہ سٹچ کروا کے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ بن کے کیسا لگ رہا ہے یہ سارا بلیک ہے بلیک میرے ہزبن کو بڑا شوق تھا کہ میں فل بلیک کلر میں کوئی ڈریس بناوں سو انہیں کو پسند آیا تھا انہیں کی پسند میں نے لیا ہے اب انشاءاللہ سٹچ کروا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ڈریس تو نیکس ڈریس ہے جی یہ والا یہ ریڈ کلر کا میسوری فابرک ہے میں نے بہت مشکل سے اس کا نام یاد کی ہے میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں اس کا نام سو یہ ریڈ کلر کا میسوری کا فابرک ہے پہلے میسوری میں اس طرح سے کلرز نہیں ملتے تھے ابھی بہت کم شاپس ہیں بہت کم جگہ ہیں جہاں سے میں سوری میں کلرز ملتے ہیں ورنہ بہت ہی لائٹ سے جو دو چار کلرز اس میں سٹارٹ میں آئی تھے بھی تک وہی والے کلرز مل رہے ہیں سو مجھے یہ ریڈ کلر مل گیا تھا یہ میں نے اپنی سسٹرز کے لیے لیا ہے چھوٹی سسٹرز کے لیے تو میں انشاءاللہ ایک شادی ہے اس کے لیے بناوں گی ان کے ڈریسز اور جو ڈیزائن میں نے ان کو سوچا ہوا ہے وہ دو ڈیزائنز ہیں میں وہ پکچر ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس قسم کے فابرک پہ کون سا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ یہ اس طرح سے یہ اس کے انڈین دوپٹے ہیں یہ سٹالر ٹائپ دوپٹہ ہے بہت بڑے بڑے دوپٹے نہیں ہیں سٹالر ٹائپ ہیں یہ جیسے وہ پہلے پہلے ساڑیاں پہنتی تھی انڈینز تو یہ اس طرح سے ہے اور ہاں آئی ٹھنک یہ دونوں سائٹ سے یوز ہو سکتا ہے ایک سائٹ پہ زیادہ گولڈن کلر زیادہ ہے اور اس سائٹ پہ ریڈ کلر زیادہ ہے سو یہ دونوں سائٹ سے یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ اچھے خاصے لمبے دوپٹے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کے ساتھ الگ سے لیا ہے دوپٹہ یہ اس کے ساتھ نہیں تھا یہ میں سوری کا فابرک الگ لیا ہے اور دوپٹے پھر اس کے ساتھ میں نے الگ سے لیا ہے یہ میں نے چائنہ سنٹر سے لیا ہے اور میں پکچر انشاءاللہ اس جس کے ساتھ اٹیج کروں گی آپ کے مجھے بتائیے گا کہ اس کے ساتھ کون سا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے دو قسم کی یہ لانگ فروک میں بناوں گی میکسی ٹائپ لیکن میکسی یہ کہ بہت نیچے تک ہوتی ہے فل لینٹ ہوتی ہے زیادہ سو اوپر ہی ہوگا اور اس کے نیچے یا تو چوڑی پجاما یا پھر میں بناوں گی ٹائٹ پینٹس ٹھیک ہے جو سگریٹ پینٹ ٹائپ جو ٹراؤزر ہوتا ہے وہ بناوں گی انشاءاللہ تو دونوں پکچرز میں اٹیج کروں گی آپ میں جو بتائیے گا کہ کون سے والا ڈیزائن جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگے گا تو انشاءاللہ یہ ڈریس بھی کہ اس قسم کے فیبرک کے ساتھ آپ کون سا ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سو یہ تھے وہ دو ڈریسز جو کہ میں نے آراب کے ساتھ شیئر کرنے تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا مجھے اپنے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں یا نہیں آپ کے فیڈبیک کا میں انتظار کروں گی اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اب تب بہت سارا خیار رکھے گا انٹر می نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ